اسلام علیکم کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و حفیت کے ساتھ ہوں گے اور یہی امید ہے کہ آپ لوگ کے روزے بہت اچھے گزرنے ہوں گے کیا میں کافی تنوں سے بلوک نہیں پنا سکا کیونکہ میرے اگزام سے چلنے تو آج بھی میرا اگزام ہے رشین اگزام ہے رشین اگزام آپ لوگوں کو آج دکھاتے ہیں کیسے لیا جاتے ہیں رشین اگزام کی امپورٹنس یہ ہے یہاں پہ کیونکہ ہم جب تھڑی سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارا تو اس کے بعد ہمیں ہسپیٹل جانا ہوتا ہے ہسپیٹل میں تو لوگوں کو انگلیش آتی نہیں ہے تو پیشنٹس کی ہسٹری سب کچھ جو بھی ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے پیشنٹس سے بات کرنی ہوتی ہے وہ ہم نے رشن میں کرنی ہوتی ہے تو اس لئے ہمارے فیف سمیسٹر میں رشین کا اگزام ہوتا ہے اور یہ اگزام پاس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پہلے سمیسٹر سے لیکے فیف سمیسٹر تک ہم رشین پڑھتے ہیں اور جو سوزنٹ اچھا پڑھتے ہیں ایڈ اینڈ اس کو اگزام فری کیا جاتے ہیں اس کو اگزام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور آج میں خود اگزام فری ہوں میں نے تو جانا ہے کیونکہ میں گروپ لیڈر ہوں اپنے گروپ کا گروپ کے لڑکو کے ریکارڈ بکس پہ مارک سپٹ کرانے میں نے جانا ہے اور ان کی سارے ریکارڈ بکس بھی میرے پاس ہیں تو اس طرح یہ سبھی نکلاؤں میں کالیش باقی سارا ادھر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں رشین اگزام کیسا ہوتا ہے چلو موسیقی 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 ابھی یہ اگزام کے لئے بیٹھے ہیں یہ سارے اگزام کے پیاری کر رہے ہیں ابھی شروع نہیں ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر تکین کا اگزام شروع ہوگا ابھی میں بیٹھ رہا ہوں رشن ڈپارمنٹ میں ابھی لڑکو کا اگزام ہو رہا ہے وہ دے رہے ہیں جنہوں نے اگزام دے رہے ہیں تو اگزام 3 نے وہ اگزام دے رہے ہیں میں ویڈ کرنا ہوں میں نے اپنی ریکارڈ بکس دیا گروپ کے وہ چیسے لگوا کے لیا ہے یا مارکس لگا کے لیا ہے پھر میں نکلتا ہوں تب تک میں ویڈ کر رہا ہوں میں نے کئی آدھا گندہ کو ویڈ کر رہا ہوں میں اللہ کے دے رہتی ہوں بس انہی کا ویڈ کر رہا ہوں اور آج لڑکے یار اتنے جاد ہیں کہ ہاں پہ ہیں سارے جتنا ڈپارمنٹ میں وہ سارا بڑا ہوگا ہے اور ہر ڈپارمنٹ میں ہر کلاس میں دو ڈٹیچرز ہیں اور دو دو گروپ کا اگزام لے رہی ہیں شفل کیا ہوا انہوں نے جتنے بھی گروپ سے وہ ٹیچروں پر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور جن کو جو ٹیچر لگی ہیں وہ اگزام لے رہی ہیں پارمنٹ میں بہت زیادہ سٹرک ٹیچرز بھی ہیں اور بہت اچھے ٹیچرز بھی ہیں کسمت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کون ٹیچر لگی ہیں ابھی پہنچاؤ گھر یار بہت حکتک ڈے تھا کیونکہ میرا دو کوئی اگزام تھا نہیں میں اپنے میرے گروپ سارا میرا گروپ سارا اگزام فری تھا تو میں نے صرف ریکارڈ بکس لے کے جانی تھی اور اگزام مارک سپورٹ کرا کے واپس آنا تھا اور میں امار لیڈی بیزی تھی وہ دوسرے گروپ کا اگزام لے رہی تھی اس ویسے مجھے کافی ویٹ کرنا پڑا ادھر تو ابھی پہنچاؤ گر ابھی پھر میری ایک اور کلاس ہے اس کے لئے جانا ہے ہسپٹل میں جانا ہے تو آج کا ولوگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو سوڈنٹس نیا آنا چاہتے ہیں اور جو سوڈنٹس آر لیڈی فورس ایم فرس ایم تھرس ایم فورس ایم جب جس ایم میں بھی مطلب جونئر سے وہ پڑھتے ہیں ان کو پتا چلے کہ اگزام کس طرح ہوتا ہے اگزام میں بیسکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رشیان پانچ سمسٹر تک ریگولر پڑھنے ہوتی ہے ہر ایک کلاس یا دو کلاس ہوتی ہیں کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے فیف سمسٹر کے بعد ہمیں جانا ہوتا ہے ہسپٹل میں تو لوگوں کو انگلیش نہیں آتی ہیں اس لئے رشیان ہمیں سیکھنی ہوتے ہیں کیونکہ پیشن کے ساتھ بات کرنا ان کی ہسٹری وغیر لینا تو یہ سارا سب کچھ لینے کے لئے ہمیں رشیان پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے جس کو رشیان آتی ہے وہ کمیونکیٹ کر سکتا ہے پیشن کے ساتھ ہسپٹل میں تو اس وجہ سے آج فری بھی ہوئے تھے اگزام فری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا فرس سمسٹر سے لے کے فیف سمسٹر تک ہر سمسٹر کے بعد ہر سمسٹر میں اس کا ان کا جن کا نائنٹی پرسن ہوتا ہے نائنٹی پلاس ہوتا ہے وہ لاسٹ ماہ کے اینڈ میں اگزام فری ہوتا ہے تو میرا گروپ سارا اگزام فری تھا میں صرف بس وہ پوٹ کرانے گیا تھا تو ابھی آیا ہوں ابھی میں نے جانا ہے پھر ایک اور کلاس لینے ہسپٹل میں اوپر سے ایک تو روزہ بھی ہے کیونکہ اس رمضان میں ہماری بہت زیادہ کلاس ہوئے رمضان سے پہلے اتنی کلاس نہیں ہوتی تھی لیکن رمضان میں صبح آٹھ بجے جانا ہوتا ہے پھر شاہوں کو پانچ ساڑھ پانچ بجے آج کل تو یہ روٹین ہواپس آتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے کافی جنوں سے ویلوکس بھی نہیں بنایا میں بہت بیزی تھا میرے اگزام چل لے بس آخری اگزام ہے باقی اس کے بعد انشاءاللہ فری ہوں گا سمسٹر ختم ہو جائے گا پھر پاکستان انشاءاللہ تو ابھی میں جاتا ہوں کلاس لینے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بلوک پسند آیا ہوگا انفرمیٹیو بلوک تھا اتنا جاد میں آپ کو کچھ دکھانے سکر لیکن انفرمیٹیو تھا سارا سو مجھے دیجئے اجازت اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں رمضان میں خصوصا ہمیں دعا کریں آپ کے اگزام ابھی آخری اگزام ہے وہ بھی پاس ہو جائے پھر آرام سے سمسٹر کے لیے ہو جائے اور اگزام کے بعد پھر انشاءاللہ ایک اور بلوک کے ساتھ آپ لوگوں سے ملیں گے اور اگزام کے بعد میرا ارادہ ہے کافی سوڈنس نے مجھے میسیج بھی کیا تھا پرسنل کے بھائی آپ پورے آئی سم جس کالج میں آپ پڑھتے ہیں اس کالج کا پورا بلوک بنائے تو میں نے بات کی تھی آئی سم افیشل سے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک آپ جب فری ہوں گے آپ آئے پورے انیورسٹی کا بلوک بنائے تو انشاءاللہ میں پلان کر رہا ہوں یونسٹی کا پوری یونسٹی کا بلوک بناؤ ہر ڈپارمنٹ میں جاؤں اور ہر ڈپارمنٹ کی جو ایچ او ڈی سے ان سے بھی بات کروں تو ابھی پس اگزام کے ویس میں وہ کرنی پا رہا ہوں جیسے میرے اگزام ختم ہوتے ہیں تو اس کی بات انشاءاللہ بلوک بناؤں گا اور اپلوڈ کروں گا تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا ڈیر سارے خیار لکھئے اپنے آس پاس صفائی رکھئے اور ہمیشہ لوگوں کے لئے اچھا کریں اور اچھا کرنے کا سوچیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ